بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جس طرح کے پانی آب کو بجاتا ہے یہ ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے اور بخاری و مسلم میں ہے کہ قیامت کے دن لوگ اپنے صدقے کے سائے میں ہوں گے اسی طرح ترغیب و ترہیب میں حدیث شریف آئی کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو ایک زخم سات سال سے اس نے تمام طبیبوں سے علاج کرا مگر فائدہ نہ ہوا دب اس کو صدقے کا کہا گیا اس نے صدقہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے زخم کو درست خرما دیا اور اسی طرح حدیث شریف آئیم آتا کہ صدقہ بلاؤن کو کھالتا ہے الحمدللہ طوبہ و الفیر میں نفلی بگرے کے صدقے کا سلسلہ سروح کیا ہے آپ حضرات اس میں حصہ لے سکتے ہیں اور جس سے سر کے لوگوں کی مدد ہو جائے گی اور وہ لوگ جنہیں سال سال بار کھانے کو گوشت نہیں ملتا آپ کے صدقے کی بدولت الحمدللہ ان کو گوشت کھانے کو مل جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کا صدقہ خبول فرمائے اور دنیا آخرت کی ہر مصیبت سے آپ لوگوں کو محفوظ فرمائے آپ کے جان مال عزت آبو گین افرد اولاد کی حضر فرمائے حریبوں کی حمایت کرنا درد مندوں سے زریفوں سے محافت کرنا میری مولا میری مولا